بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم مائکرو پروسیسر ایوالیشن کے بارے میں ڈسکس کریں گے کہ مائکرو پروسیسر کس طرح ایوال ہوا یہ ہم ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں تو آئے چلے چلتے ہیں مائکرو پروسیسر کے ایوالیشن کی طرف مائکرو پروسیسر جو ہوم کمپیتر کا استعمال ہوا وہ انٹل ایٹ زیرو ایٹ زیرو تھا انٹل ایٹ زیرو ایٹ زیرو ایٹ بیٹ کا کمپیٹر تھا جو ایک سنگل چپ تھی اور یہ فسٹ انٹریجز ہوا نائنٹین سیونٹی فور میں اس کے پاس ایٹ زیرو ٹبل ایٹ مائکرو پروسیسر جو مارکیٹ میں آیا وہ نائنٹین سیونٹی نائن میں آیا اور یہ 1979 میں آنے کے بعد یہ پھر موف ہوا 286 میں پھر اس کے بعد 386 آیا ہے پھر 486 پینٹیم آیا ہے پینٹیم 2 پینٹیم 3 پینٹیم 4 جبکہ بیسک ڈیزائن وہ سیم تھا سنس 2004 انٹل نے ملٹی کور مائکرو پروسیسر انٹریڈیوز کر دی ہیں اور اس کے بعد پھر ملٹی کور کے مائکرو پروسیسر مارکیٹ میں آنے لگی اب میں آپ کو مختلف پروسیسر کے درمیان جو ڈیفرنسز ہیں وہ میں آپ کو بتایا تھا چلوں کہ 8080 ریلیز ڈیٹ اس کی تھی 1974 اس میں جو ٹرانزسٹر تھے وہ تقریباً 6000 تھے مایکرون چھے تھی مایکرون کیا ہے یہ بات میں ابھی ڈسکس کر لیں گے کلوک سپیڈ اس کی 2 مہرٹس تھی ویٹھ آف ڈیٹا اس کا 8 ویٹھ تھا اور ایم آئی پی ایس ملین آف انسٹرکشن پر سیکنڈ کہ کتنے ملین انسٹرکشن پر سیکنڈ یہ ایکزیکیوٹ کرتا ہے وہ 0.64 8080 میکرو پروسیسر ریلیز ڈیٹ 1979 ہے اور اس میں ٹرانزسٹر 29000 مایکرون اس کے 3 ہیں کلوک سپیڈ 5 مہرٹس ہے اس میں ڈیٹا ویٹھ جو آیا ہے وہ 16 بٹ تھا اور بس کی جو بٹ ہے وہ دی 8 بٹ بس ملین آف ان ایم آئی پی ایس جو اس کا تھا 0.33 80286 میکرو پروسیسر 1982 میں ریلیز ہوا اس میں ٹرانزسٹر کی تعداد ہے 13400 مایکرون 1.5 ہے کلوک سپیڈ اس کی 6 مہرٹس ہے ویٹ تا ڈیٹا ویٹ 16 بٹ ہے اور ایم آئی پی ایس اس کا 1 ہے 386 کمپیٹر 1985 میں ریلیز ہوا وزبیٹو 75000 ٹرانزسٹر تھے 1.5 میکرون ہیں 16 مہرٹس ہے 32 بٹ ڈیٹا ویٹ تھی 5 مائی پی ایس تھا اسی طرح 486 1989 میں ریلیز ہوا اس میں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 1200 000 000 اتنے ٹرانزسٹر تھے اس میں اور میکرون اس کی 1 ہے کلوک سپیڈ 25 میکہرٹس 32 بٹ ڈیٹا ویٹ اور ایم آئی پی ایس جو ہے اس کا 20 ہے پینٹی ایم 1 1993 میں ریلیز ہوا اس میں 3100 00 000 number of transistor تھے اور 0.8 میکرون اس دی 60 مگا ہرٹس اس میں دیٹا ویٹ 32 بٹ کھ تھا اور 64 بٹ اس دی اور 100 M.I.B.S اس کھ تھا پینٹی ایم 2 1997 میں ریلیز ہوا اور اس کا ہے number of transistor 7500 00000 micron .35 233 megashertz iski glock speedhate 32 bit iski data weight 64 bit بس approximately 300 mips pentium 3 1999 mleesq 9500000 transistor .25 میکرون اور 450 میگا ہرٹس اس کی گلوک سپیٹ تھی اس کی بھی دیٹا ویٹھ جو تھی 32 بیٹھ تھی اور 64 بیٹھ کی بس تھی اور اپراکسیمیٹلی 5.10 ملین آف انسٹرکشن پر سیکنڈ یہ ایگزیکیوٹ کرتا تھا سیم اس طرح پینڈیوم 4 جو تھا 2000 میں ریلیز ہوا اور اس میں نمبر آف ٹرانزیسٹر آپ دیکھ سکتے ہیں ٹرانزیسٹر تھی اس میں 0.18 میکرون تھا 1.5 گیگا ہرٹس میں گلوک سپیٹ تھی اور 32 بیٹھ کی اس کی دیٹا بیٹھ تھی 64 بیٹھ کی بس اپراکسیمیٹلی 1700 میپس یہ ایگزیکیوٹ کر سکتا تھا independent 4 جو اٹھ سکتے ہیں Chenou پینڈیوم 4 جو اٹھ ڈیو میں ریلیز ہوا اور یہ 125 ڈرپل 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 ٹرانزیسٹر پہ مجھ نہیں ملتا 0.09 میکرون تھا اس میں اور 3.5 3.6 گیگا ہرٹس کلاک سپیڈ تھی 32 بیٹ کی ڈیٹا ویٹ اور 64 بیٹ کی بس اپروکسیمیٹلی 7000 ملین آف انسٹرکشن پر سیکنڈ یہ ایگزیکیوٹ کرتا تھا اب ہم مائیگرو پرسیسٹر کے پیرامیٹر کو دیکھتے ہیں جو اس ٹیبل میں تھے ڈیٹ والے جو کولم ہے وہ پرسیسٹر کے ریلیزنگ ڈیٹ کو شو کرتا ہے کہ کس ڈیٹ کو پرسیسٹر ریلیز ہوا ہے اسی طرح ٹرانزیسٹر کا جو کولم ہے وہ یہ شو کرتا ہے کہ اس چھپ میں کتنے ٹرانزیسٹر موجود ہیں مایکرون یہ ایک یونٹ ہے سمالیس یونٹ ہے یہ مایکرو پروسیسٹر میں جو وائر استعمال ہوتا ہے اس کی ویٹ کو یہ بھی معیش کرتا ہے اور آپ ایک مایکرون کو اگر کمپیر کریں تو یہ ہنٹریڈ ٹائم ہیومن ہیئر سے یہ ہنٹریڈ ٹائم یہ کم ہے مطلعہ اس کی مقابلے میں ہماری جو بال ہیں وہ ہنٹریڈ ٹائم تھک ہیں ٹین پاور مائنس سکس میٹر ایک مایکرون کی برابر ہے کلاک سپیڈ یہ مایکرو پروسیسٹر کس سپیڈ سے انسرکشن کو ایکزیکیوٹ کراتا ہے اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ فکس نمبر آف کلاک سیکل ریکوائر ہوتے ہیں انسرکشن کو ایکزیکیوٹ کرنے کے لیے تو اس سے ہم اس اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ مایکرو پروسیسٹر کی سپیڈ کیا ہے کیس پیڈ سے یہ انسرکشن کو ایکزیکیوٹ کر سکتا ہے ڈیٹا ویٹھ شو کرتا ہے کہ اگر یہ ویٹھ ہے ڈیٹا ویٹھ ایڈیو کی ویٹھ کو شو کرتا ہے اگر ہمارے پاس ایڈ بیٹھ کی ایڈیو ہو تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایڈ سبسٹریکٹ اور ملٹیپلائی ٹو بیٹھ ایڈ بیٹھ کو کر سکتا ہے سیم ایم ای پی ایس شو کرتے ہیں کہ ملین آف انسرکشن پر سیکنڈ ایک سیکنڈ میں یہ پروسیسر کتنے ملین انسرکشن کو پروسیس کر سکتا ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس بنگیش اکیڈ می چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کرنے کے لیے آپ اس سبسکرائب والے بٹن کو کلک کریں گے اس بٹن کو کلک کرنے کے بعد آپ کو ایک بیل والے آئیکن آئے گا اس طرح کا آئیکن آئے گا آپ کو اور اس پر کلک کرتے ہیں تاکہ جو بھی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹیفکیشن آپ کے پاس بھی آئے جیسے کہ یہ نوٹیفکیشن میرے پاس آ رہے ہیں نائن پلس ویڈیو اپلوڈ ہو چکی ہے تو اکلی ویڈیو تک کیلئے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ